بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت پیارے ناظرین کے لیے آج ایک بہت ہی شاندار بڑا مجرب اور بہت ہی آزمودہ یعنی آزمایا ہوا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل مبارک جو منٹوں میں انسان کو عرب پتی بنا سکتا ہے عرب پتی بننے کے لیے منٹوں میں جلد از جلد منٹوں میں عرب پتی ہونے کے لیے ایسا شاندار وظیفہ مبارک اور پرنور گھڑیوں میں لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وظیفہ مبارک اتنا عظیم الشان ہے اس کی سند نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا سید عالم سرور کونین امام القبلتین جد الحسن والحسین پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم نے عطا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و سلم کے پیارے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و سلم نے فرمایا جو شخص دس مرتبہ یہ مبارک کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ اس کو چار کروڑ نیکیوں کا ثواب اتا فرماتے ہیں چار کروڑ نیکیوں کا اللہ پاک ثواب اتا فرماتے ہیں اور جو شخص ان دس مبارک کلمات کو پڑتا ہے محترم ناظرینِ گرامی اکثر ہمارے ہاں پیسوں کو بڑھانے کے لیے مال کو بڑھانے کے لیے شب و روز انسان کوشش میں لگا ہوا ہے اس کے لیے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی فقیر ہے چاہے کوئی جس طرح کا بھی ہے جس جس مقام پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت مقام اور مرتبہ بخشا ہے وہ اپنے اپنے مرتبے کے اوپر بیٹھ کر اس کوشش میں نظر آتا ہے اللہ قلیل چاند لوگ ایسے ہیں تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے عمالِ حسنہ کو بڑھانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دن رات اپنی محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے نامہِ عمال کے اندر نیکیوں کو بڑھانے کے لیے مصروفِ عمل نظر جو لوگ آتے ہیں وہ تھوڑے لوگ ہیں اللہ کرے ان تھوڑے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے زیادہ تر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اگر کوئی تھیلہ لگانے والا ہے تو وہ بھی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے اگر کوئی ریڈی لگانے والا ہے تو وہ بھی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے کوئی مزدور ہے تو وہ اپنی مزدوری میں پیسوں کو بڑھانے کے لیے ایون کے بڑے بڑے جو عودے دار ہیں ان میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے مصروفِ عمل نظر تو آتے ہیں لیکن اپنے نامہِ عمال میں نیکیاں بڑھانے کے لیے وہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کارِ خیر کے اندر نیک عمال کو بڑھانے کے لیے اور اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے مصروفِ عمل نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سمجھ نصیب فرمائے آئیے وہ دس مبارک کلمات کون سے ہیں جن کو ادا کرنے سے جن کو پڑھنے سے جن کو بیان کرنے سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ورد کرنے سے ورد زبان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار کروڑ نیکیوں کا اس کو ثواب ملتا ہے اس کی نیکیوں میں چار کروڑ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جو دس کلمات مبارکہ اپنی زبان سے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دس مبارک کلمات کا ورد پیش کرتا ہے یعنی وہ دس مبارک کلمات ان کو پڑھنے سے چار کروڑ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو رمضان المبارک میں ہر نیکی کا آپ ستر والی روایت کو سامنے رکھ لیں کہ ستر گناہ اضافہ ہوتا ہے تو ستر گناہ اضافہ ہوتا ہے تو اس حساب سے چار کروڑ نیکیوں کو اگر ستر سے ضرب دی جائے تو دو عرب اسی کروڑ نیکیوں کا ثواب ملے گا دو کروڑ دو عرب اسی کروڑ نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ فرما دیں گے فوری طور پر آج سائنس نے ہمارے لئے بہت آسان کر دیا ہے ایسے ایسے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو بندہ یہ کرے گا اس کے اکاؤنٹ میں یہ چیز چلی جائے گی اور وہ واقعہ تا نہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا سسٹم ہے میرے پیارے ناظرین یہ اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا سسٹم یہ کبھی بھی نہ حیک ہوتا ہے نہ جام ہوتا ہے نہ کبھی خراب ہوتا ہے نہ اس کے سسٹم کے اندر کوئی خرابی آتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سسٹم کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اے میرے نورانی ملائکہ میرے بندے کی نیکیوں میں اضافہ لکھ دو تو دو عرب دو عرب اسی کروڑ کا اضافہ منٹوں سکنٹوں کے اندر ہو جاتا ہے وہ مبارک کلمات آئیے جانتے ہیں وہ کیا ہیں وہ مبارک کلمات یہ ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا اہدا سمدن لم يتخذ صاحبتا ولا ولدم ولم یکل لہ کفوا احدا کفوا احد یہ مبارک کلمات ہیں ان مبارک کلمات کو ادا کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگا میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں مجھے پڑھنے سے سواب ملے گا آپ کو سننے سے سواب ملے گا دولت کے لئے تو ہم کرتے ہیں نا آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم نیکیاں بڑھانے کے لئے نیکیوں میں عرب پتی بننے کے لئے نیکیوں میں کروڑ پتی بننے کے لئے ہم اس کو دوبارہ سے پھر پڑھتے ہیں اور آپ اس کو دوبارہ سے سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ محترم ناظرین یہ وہ مبارک کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام امت محمدیہ کو اس سے فیضیاب ہونے کی نیکیاں کمانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو جو مسلمان پڑھیں ان کو نیکیوں میں بھی اللہ عرب پتی بنائے اور ظاہری مال و اسباب میں بھی میری دعا ہے اللہ تعالی ان کو عرب پتی بنا دے کروڑ پتی بنا دے عرب پتی بنا دے اور جن لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں اپنے نام اور اپنے شہر کے نام اپنے کنٹری کے نام لکھ کے بھیجے تھے ہم نے ان سب کیلئے اجتماعی دعا کا احتمام کیا اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پرچم تلے آپ کے عشق کے پرچم تلے آپ کی غلامی کے پرچم کے تلے اللہ تبارک و تعالی سب کو متحد اور متفق فرمائے اللہ تبارک و تعالی باہمی اختلافات کو بھولا کر اپنے ذاتی اختلافات کو بھولا کر ہمیں ایک اور نیک بنائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زندگی میں بار بار باعدب حاضری نصیب فرمائے اور جو مسلمان جو انسان اللہ کی مخلوق جنات جادو اور شیاطین کے حسار میں ہیں اور ان کی ان بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے تاندرستی اور شفا عطا فرمائے جن گھروں میں نچاکیاں ہیں میاں بیوی کی لڑائی ہے شدید نفرتیں ہیں اور بچوں کی والدین کے ساتھ والدین کی بچوں کے ساتھ اللہ تعالی ان کی نفرتوں کو ختم فرمائے پیار اور محبت کی فضا پیدا فرمائے